دن بہ دن ایسا دور آتا جا رہا ہے کہ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو اپنے کام سے کام رکھو نہ کسی کے ساتھ برا کرو نہ اچھا کرو سامین آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ ہمیں کیسا پڑوسی بننا چاہیے تو آئیے بلا تخیر بڑھتے ہیں واقعے کی طرف محدثین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت ہے ابو حمزہ ان کو شکری بھی کہا جاتا ہے شکر چینی کو کہتے ہیں ان کا نام یہ اس لیے پڑا تھا کہ ان کی باتوں میں اتنا نشا تھا کہ جب یہ لوگوں سے باتیں کرتے تو ان کی باتیں لذیذ ہوتی تھیں کہ سننے والوں کو لذت کا نشا آ جاتا تھا ان کی باتوں میں حلاوت اور مٹھاس تھی ایک مرتبہ ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی ان کے پاس ایک بڑا مکان تھا مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی جس کو بیچ کر پیسے حاصل کریں انہوں نے ارادہ کیا کہ اس بڑے مکان کو بیچ کر کسی اور جگہ پر چھوٹا سا مکان خرید لوں اور جو پیسے بچیں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں چنانچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودہ کر لیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کر کے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ ابو حمزہ شکری مکان بیچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو سارے پڑوسی مل کر ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا محلہ نہ چھوڑیں اور جتنے پیسے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو دے رہا ہے ہم سب مل کر اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کا یہاں ہمارا پڑوس چھوڑ کر جانا قابل برداشت نہیں اس لیے کہ آپ کے پڑوس کی بدولت ہمیں بہت سی نعمتیں میسر ہیں ہمیں ایسا پڑوس ملنا مشکل ہے سامعین اس کو کہتے ہیں پڑوسی جس سے پورا محلہ اتنی محبت کرے کہ اس کی جدائی برداشت نہ کرے بلکہ اپنے پاس سے پیسے دے کر اس کی ضروریات پوری کر دے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے پڑوسی بننا نصیب کرے اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین سممم امین